شکریہ یہ جناب سپیکر میں سب سے پہلے تو میری اوبجیکشن جس طرح سے آج اس ہاؤس کو چلایا گیا ہے اس میں میری شدید ریزرویشنز ہیں کہ پہلے ایک فیصلہ ہوا پھر دوسرا فیصلہ ہوا پھر یہ بات ہوئی کہ جی چھے نمبر آئیٹم کو نیلیں لائن آرڈر ڈسکس کریں گے آپ کی رائے لی گئی تھی نا اسی کے درمیان میں یہیں پہ بیٹھا تھا اسی کے درمیان چار نمبر آئیٹم بھی لیا گیا اور پانچ نمبر آئیٹم کو سلپ ان کر کے پھر ہمیں بات کرنے سے منع کرنے کی کوشش کی گئی ہے سو جناب سپیکر اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کاغذوں کا پلندہ جس کو کمیشن کی ریپورٹ کی شکل کا نام دیا جا رہا ہے اور ہمارے سامنے اس کو رکھا جا رہا ہے یہ ریپورٹ پوری میں نے یہیں پہ پڑھی ہے اور اس ریپورٹ کی جو کنٹینٹس ہیں مجھے اس پہ بھی شدید اعتراض ہے سو پندہ اپوزیشن کا جو ہے ان کا کوئی اپنین آپ کے سو ممبرز ان کا کوئی اپنین اس کے اندر نہیں لیا گیا اور جو منڈیٹ صوبائی اسیمبلی نے صوبائی اسیمبلی پنجاب نے دیا تھا اس کو یکسر فائلیٹ کیا گیا ہے اور جن تینڈویجنوں کی بات کی گئی تھی مجھے ان کے مطالبے اور ان کے جذبات پہ اعتراض نہیں ہے ان کی اگر بحرومیاں ہیں وہ اپنا صوبہ بنائیں مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے لیکن اعتراض طریقہ کار پہ ہے اور اعتراض اس بات پہ ہے کہ اس اس ریپورٹ میں جو دو ازلا پنجاب کے وہ ازلا جو ان تین جنوبی ڈیویجن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ان کو شامل کیا گیا ہے اور جناب چیئرمن اگر پنجاب کا نقشہ آپ اپنے سامنے رکھیں اور یہ جو مجوزہ علاقے اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں تو میرے خیال میں اگر اس نقشے کو آپ الٹا پکڑیں تو شاید جنوب میں آپ کو میاں والی نظر آئے میاں والی زلا جو کہ پنجاب کے شمال مغرب کے اندر واقع ہے اور کبھی بھی کبھی بھی انتظامی لحاظ سے تاریخی لحاظ سے اس کا کوئی بھی رسم و راہ جنوبی پنجاب کے ساتھ نہیں راہ اس کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے مجھے اس پر شدید اعتراض ہے اور میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو علاقہ صوبہ خیوت پختون کے خیوت پختون خواہ کے چار ازلا کے ساتھ جس زلے کی باؤنڈریز ملتی ہیں اس کو بھی جنوبی پنجاب کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے میرے جو دو بھائی ادھر بیٹھے ہیں اگر انہوں نے اپنی محرومیاں دور کرنی ہے تو اپنی محرومیاں دور کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کے لیے محرومیوں کے اندھیروں میں مت دکے لیں اور ہمیں نہیں آپ کا پوائنٹ آگے آپ کا بڑا ویلٹ پوائنٹ آپ کا آپ اس لیے آپ کو دیا ہے ٹائم ٹھیک جی مائک کھولیں اس طرح پہلے شاہ جاند یوسف صاحب کے بات کی ہے کہ یہ رپورٹ انکمپلیٹ ہے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے الیکشن کے قریب آ کے یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں اس انداز سے پیش کی گئی ہے کہ لا بہالہ بات ہے کہ جب یہ پنجاب اسیملی کے اندر جائے گی تو ان کے مائنڈیٹ کو جو وائلیٹ کیا گیا ہے وہاں پہ بھی اس پہ اتراز اٹھائے جائیں گے اور اس کو یکسر مسترد کیا جائے گا اور تب سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی تو جناب سپیکر یہ کاغل ہوگا بلندہ جس کو رپورٹ آ جا رہا ہے میری نظر میں یہ ردی کا ٹکلے سے زیادہ آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا ہے لائک آمد خان صاحب ایک منٹ کے لیے سے آدھے منٹ کے لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے اسمبلی کی دستاویزات کو یہ رولز کی وائلیشن ہے کس طرح کے یہ رپورٹ آئی ہے اس میں ہمارے